بہنو بھائی اور میترو کیسے ہو آپ جی ہاں آج میں آپ کے لئے لے کر آگا ہوں کماری آسو سرپ کی فل انفرمیشن یعنی اس کو کب کیسے اور کیوں نہیں لینا شاہیے شیلے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کو لیور خراب ہو گیا ہے تو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کو الکول لیور ہو گیا ہو یعنی کہ آپ دارو پیتے ہو دارو پیتے پیتے آپ کا یا کسی کا بھی لیور خراب ہو گیا ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کروا سکتے ہو یا ہیپرٹائیٹیز آ گیا ہو یعنی کہ لیور پر سوجن آ گئی ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا انہیں لیور کی کوئی بیماری ہو تو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا ڈائیجیشن میں سمسیہ ہو جیسے کی کھانا نہ پچھتا ہو کھانا ہاتے ہیشکی آنا ہو ڈکار آتی ہو تو آپ اس میں بھی صرف کوئی یوز کر سکتے ہو یا آپ کا جو کھاتے ہو آپ وہ نہیں پچھتا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ لیور بہت انجائم نکالتا ہے جیسے کی آپ کا ویڈ گین کرتا ہے اور آپ کو اچھی صحت دیتا ہے دوستو اگر آپ کی بھوک ٹھیک رہے گی تو آپ کا شریر بھی ٹھیک رہے گا یعنی آپ کا شریر بھی ویڈ گین ہوتا رہے گا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے لینی چاہیے یعنی کب لینی چاہیے اور کتنی خوراک لینی چاہیے تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے دوستو اگر دوستو انٹی اوکسیڈیٹیو انٹی انفیلیمیٹور ایمونو موڈیویلٹری ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیوریکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوز کرنے کے بارے میں یعنی کیسے ہم کب کب لے سکتے ہیں دوستو کھانا کھانے کے بعد آپ کو اسے دو چمچ لینی ہے اگر آپ کو زیادہ دکت ہو رہی ہے تو آپ اسے تین چمچ بھی لے سکتے ہو تین ٹیم ویسے اس کو زیادہ تر صبح سام لینی چاہیے دوستو مریج کی حسنکہ مریج کی عمر مریج کی سمسیہ اور مریج کس استحتی پر استحان کر رہا ہے اس کے ادھاریت پر ہمیں اسے لینی چاہیے اس لیے اگر آپ اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کر لوگے تو زیادہ اچھا رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو یہ تھی کماری آشوف کی فل انفلمیشن شاہی جانکاری دوستو اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے نئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھینکیو دھنیواد